السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میٹھا مدینہ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی عزرات کا تحید سے خیر مکتم ہے آج ہمیں ایک بہت خوبصورت ویڈیو آپ عزرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں دو دلوں میں جدائی یعنی دو دلوں میں جدائی کے لیے تعویز لے کر آئے ہیں بہت ہی پاورفل تعویز ہے بہت ہی پاورفل تعویز ہے اور کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں ساتھ ساتھ بہت ہی پاورفل ہے اور کافی لوگوں کو آجمایا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک مرتبہ اس کو ضرور دیکھیں بہت ہی پاورفل ہے بات یہی ہے کہ اس کو کسی بھی جائز کام میں استعمال کرنا چاہیے ناجائز کام میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ نواز کی پاوندی جو ہے لازمی ہے اپنے مقارلہ وقتوں پر تو وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اس چیز کا بھی آپ کو خاص خیال لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر دو دلوں میں جدائی ڈالنا ہو یعنی دو دلوں میں درار پیدا کرنی ہے کچھ ایسے حالات ہیں جو کی وہ لوگ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں یا زمانے میں کچھ غلط قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں تو ایسے لوگ کے لئے یہ تعویز بہت زیادہ کام کرتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس نقش کو منگل کے دن زہل کی گھلی میں لکھنا ہے یعنی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس تعویز کو جو ہے منگل کے دن زہل کی گھلی میں لکھنا ہے اور اس چیز کا خاص خیال لکھا جائے لکھ کر پرانی قبر میں ڈال دینا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے منگل کے دن آپ کو اس کو لکھنا ہے اور اس کو لکھ کر جو ہے ایک پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے اس چیز کا آپ کو خاص خیال لکھنا ہے تو جیسے کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دلوں میں جدائی کے لئے یہ تعویز بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ پاورفل ہے اکثر نوجوان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کی غلط قدم اٹھاتے ہیں یا غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کی شریعت کے خلاف سے غلط ہیں شریعت کے حساب سے غلط ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصانات وغیرہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو ایسے حالات میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں یا کیا نہیں کریں تو ایسے میں یہی تعویز بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو نوٹ اس چیز کا خاص خیال لکھا جائے کہ اس کو جائز کام میں بھی لیا جائے کسی بھی ناجائز کام میں اس کو لینے کی کوشش نہ کیجئے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ نواز کی پہابندی لازمی ہے نماز ضرور ادا کریں اپنے مقررات وقتوں پر تو بس یہی ہے اگر دو دلوں میں جدائی ڈالنا ہو تو اس نقش کو منگل کے دن جوہل کی گھڑی میں لکھ کر پرانی قبر میں دفن کر دینا ہے اللہ نے چاہا تو جدائی ہو جائے گی ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ہم یہاں پر نقش بنا رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے اس طرح سے دیکھئے آپ کو بنانا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک پلین پیپر لینے رہے ہیں اور ایک اسکیل لینے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بلک اسکیل چاہیے ٹھیک ہے اس کو بنانے کے لیے اور ایک اس طرح کا یہ باکس بنا لیجئے یہاں پر میں آپ کو سیمپل کے طور پر دے رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ اس کو اچھا کر کے بنا لیں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرولم نہ ہونے پائے تو شانتی صاحب میں اس ویڈیو میں سکرین شاٹ بھی دے دوں گا آپ اگر چاہیں تو اس کو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اتنا ایزی ہے کچھ زیادہ ہارٹ نہیں ہے آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی دکت ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ اچھا کر کے اس کو اسکیل سے بنا لیں کیونکہ اسکیل سے جو ہے لائننگ بغیرہ یا جو خانے بغیرہ کی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر نہیں ہونی ہے تو دیکھئے اس میں باکس بنانا ہے اور نیچے سے تین لائنیں لینی ہیں اور اس طرح سے دیکھئے ایک نمبر دو اور یہ نمبر تین اس طرح سے آپ کو اس کے سولہ باکس بنا لینے ہیں یہ اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اور اس کو صحیح طرح سے بنا لیجئے دیکھئے ایک دو تین چار اور اوپر سے بھی چار نیچے بھی چار یعنی ہر طرف سے یہ چار چار بنے ہوئے ہیں تاکہ اس میں ہم سولہ ورڈ بھرنے ہیں تو بس یہی ہے کہ اس کو صحیح طرح سے آپ پلین پیپر مگا لیجئے پلین پیپر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بھرنا ہے انتاللہ اس چیز کا ورڈ جو ہے وہ غلط نہ بھر جائے بلکل صحیح ورڈ آپ اس میں بھریں نمبر دو الشہیدو نمبر تین جلبتش نمبر چار یا کاہیرو تو اوپر یہ چاروں لائنے پہلے آپ کو فل کر لینی ہے اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے اور بلکل صحیح طرح سے آپ کو اس کے اندر فل کرنا ہے کچھ بھی گرور نہ ہونے پائے دیکھئے اس میں بھی انتاللہ زی بھر دینا ہے یا لطاق اس میں بھر دیا اس میں انتاللزی اور یہ الشدید جلبتش اس طرح سے آپ کو یہ بھرنا ہے انتاللزی الشہیدو جلبتش یا کاہیرو لائیتاق انتاللزی الشدید جلبتش انتکامو دیکھ لیے آپ آرام سے دیکھ لیجئے کوئی بھی غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلط ہو جائے گا تو پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا پھر آپ لوگ کو دکت ہو جائے گی پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے اسا وظیفہ بتایا ہے جو کہ کام ہی نہیں کرتا تو اس میں آپ کو دیکھ لینا ہے کس طرح سے بھرنا ہے ذرا سی بھی مشٹک نہیں ہونی سے آپ کو بھرنا ہے انتقام ہوں اور یہ پندرہ نمبر لائیو تاک انتر لزی تو اس طرح سے آپ کو یہ سولہ کھانے صحیح کر کے پھر لینی ہے چار پچھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو یہ دیکھیں یہ سولہ کھانے ہیں اور سولہ کھانے جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو بھننے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی آپ کو پریشانی نہ ہو اور صحیح طرح سے آپ کو اس کو دیکھ لینا ہے تو دلوں میں درار کے لیے یعنی دلوں میں فی پڑھنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اس کو جائز کام میں ہی لیا جائے نائے جائز کام میں اس کو لینے کی کوشش نہ کریں اگر دلوں میں جدائی ڈالنا ہو تو اس نقش کو منگل کے دن جو ہلکی نماز کے بعد آپ کو لکھنا ہے اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے ساتھی ساتھ پاکی بہت ضروری ہے پاکی کے ساتھ ساتھ نماز کی پاوندی بھی ضروری ہے نماز کی پاوندی کا بھی آپ لوگ خاص طور سے خیال لکھے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کی پاوندی نہیں کرتے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وظیفہ یا تعبیز جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے تو دو دلوں میں درار پڑ جائیے انشاءاللہ یعنی وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کی شریعت کے خلاف ہے یا بیسے بھی ناجائز ہے تو ایسے کام میں اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند تعبیز اور کافی لوگوں کا یہ آزمایا ہوا ہے تو پرانی قبر میں ڈالنا ہے یہ آپ کی قبرستان میں دیکھ لیجی کافی کافی پرانی قبر بغیرہ وہاں پر ہوتی ہیں تو کوئی بھی ٹوٹی یا کھنڈر ٹائپ کی قبر بغیرہ ہوتی ہے تو اس کو منگل کے دن جو ہلکی گھلی میں آپ کو لکھنا ہے اور وہاں پر لے جا کے اس کو ڈال دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور کافی لوگ کا آزمایا ہوا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو ایک مرتبہ ضرور آزمایا ہے اگر دو دلوں میں جدائی ڈالنا ہو تو اس نقش کو منگل کے دن جو ہلکی گھڑی میں لکھ کر پرانی قبر میں دفن کریں اس جیس کا آپ کو خیال لکھنا ہے تو اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے نوٹ ہر جائز کام میں لیا جائے یعنی نا جائز کام میں اس کو بلکل بھی لینے کی کوشش نہ کریں ورنہ یہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے دو دلوں میں جدائی کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے تو آپ کو پرانی قبر میں ہی ڈال دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ساتھ ساتھ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کو شیئر کریں منگل کے دن ہی لکھنا ہے اس چیز کا بھی خاص خیال لکھنا ہے کہ پرانی قبر اور منگل کے دن ان دو چیزوں کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیال لکھنا ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں تو ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں کیونکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند ہوتا کہ یہ ویڈیو ضرور پہنچے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں اللہ حافظ